خواتین کے حوالے سے خدا بند قدوس کے دین نے اور اس کے کلام نے جتنا زور دیا ہے ان کے حقوق کے حوالے سے کسی اور چیز پر زور نہیں دیا گیا اس کے لئے میں اشارہ ہی کروں گا کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا ایک سورہ قرآن مجید میں مردوں کے نام کا سورہ نہیں ہے عورتوں کے نام کا سورہ ہے سورہ نصہ چوتھا سورہ ہے اور اس میں عورتوں کے حقوق واضح کیا گیا ہے اور عورتوں میں پھر بیٹی بھی ہے بیوی بھی ہے ماں بھی ہے تینوں کو اسلام بڑی اہمیت دیتا ہے اور تینوں کے بارے میں پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے اگر بیوی ہے تو وہ شوہر کے نصف ایمان کی حصہ دار ہے اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے یعنی کسی ان تینوں روم میں عورت کو آپ نہ عذیت دے سکتے ہیں نہ ٹینشن دے سکتے ہیں نہ پرشا نہیں دیں اگر آپ نے عورت کو مارا پیٹا تو دور کی بات ہے خالی انہیں ٹینشن دی نہ ٹینشن جسے آپ کہتے ہیں عذیت دی تو پیغمبر اسلام کا وہ واقعہ کہ ایک صحابی ہے جسے پیغمبر خود دفن کر رہے ہیں اور جنازہ پڑھا اوپر تقبیریں پڑھیں لوگ خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ خود دفن کرنے والے ہیں کتنا بڑا یہ آپ کا صحابی ہے اور کتنا بڑا حضور پرشان ہو گئے کہا خوش ہونے کی ضرورت نہیں اس کی قابر میں سے فشار ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ بیوی سے بدتمیزی سے بولتا تھا بداخلاقی سے بولتا تھا دیکھیں پیغمبر اسلام کا آخری خطبہ جسے ہم خطبت الودہ کہتے ہیں اگر وہ اٹھا کر پڑھیں اس میں جہاں پیغمبر اسلام نے سعود کی بات کی ہے وہاں خاص کر عورتوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے جو کسی پر ظلم کرتا ہے ظلم اسی پر بھی ہوتا ہے پلٹ کر کوئی نہ کوئی ہم گھر سے کسی ڈانٹ کے نکلے تو کوئی ہمیں بھی آگے ڈانٹے گا کہ ہم کسی پر ظلم کیا وہ تو بیچاری چپ کر جاتی ہے تو یہ ماں سمجھو کہ کوئی اس کا بدہ لینے والا نہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس لیے ہمیں ان پر رحم کرنا چاہیے ترس کھانا چاہیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کے بڑے حقوق رکھیں اور رسول اللہ کا آخری 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 خطبہ اس میں ایک بورا حصہ رکھا ہے عورتوں کے لیے کہ اپنی بیویوں کے خیار رکھیں ان کا احترام کریں دیکھیں عورت کے لیے کوئی منع نہیں ہے کام کرنا بزنس کرنا ہر بندہ ترقی چاہتا ہے پیسہ زیادہ چاہتا ہے دنیا ہے اس میں دور لگی ہوئی ہے اخراجات اس قدر ہیں بچوں کی فیصے ہیں لوگ مجبور ہو کے بھی اپنی عورت کو مطلب کے اجازت دیتے ہیں کہ جا کے چلو تھوڑا سا پیسہ آ جائے گا اور پھر انہیں علم حاصل کیا ہوتا ہے تو یہ تو ان کو کوئی منع نہیں حضرت خدیجت القبرہ ملیقت العرب تھی اور انہوں نے ساری زندگی یعنی شادی سے پہلے بھی بزنس کیا اور بعد میں رسول اللہ کے حوالے کر دیا اور رسول اللہ نے بہرحال یہ کام انہوں نے ملکم منع نہیں کیا کر سکتے ہیں اسلام میں اجازت ہیں شریعت کی جو حدیں ہیں اور اس کو کراس نہ کریں تو